اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ایزیلی ملتی رہے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آلو بینگن کی بہت ہی زبردست ریسپی جس کو ایک بار ٹرائے کرنے کے بعد آپ مار بار اس کو ٹرائے کریں گے آلو بینگن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ہیں آلو بینگن پیاز ٹماٹر لسن ادرک سبز میرچ نمک میرچ حلدی اور سبزی مسالہ سبزی مسالہ جو ہے وہ میں نے خودگار پر بنایا ہوا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ لوگ اس سے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کی لنک ایٹ کر دی ہے آپ وہاں سے اگین وہ سبزی مسالہ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اس کے بعد بینگن کو واش کریں گے اور دوسری طرح پریشر ککر میں ہم لسن ایٹ کر لیں گے اس کے بعد پیاز ایٹ کریں گے پھر ٹماٹر ایٹ کریں گے پھر نمک میرچ اور حلدی ایٹ کریں گے جو کہ آپ اپنی چیز کی کوانٹی کی حساب سے ایٹ کر لیں گے بان گلاس پاٹر کا ایٹ کر کے فائف منٹ کا ویٹ لگوانے گے جب تک لسن پیاز کا مسالہ تیار ہوتا ہے ہم سبزی کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بینگن کو پیلاف کریں گے اس کے بعد بینگن کو میٹ سے کٹ لگا کے بڑی بڑی پیسیز میں کٹ لیں گے اس کے بعد آلو کو بھی اچھی طرح سے پیلاف کر لیں گے جیسے بینگن کی کٹنگ کی تھی سیم ویسے ہی آلو کی بھی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کے بعد دونوں چیزوں کو پانی میں بگو لیں گے فائف منٹ کی ویٹ کے بعد دیکھیں یہ مسالہ بالکل جو ہے وہ گل گیا ہے اب اس میں دیر چمچ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اس کے بعد وان سپون کٹی ہوئی ادھرکہ ایڈ کریں گے ہاف سپون اس میں ایڈ کریں گے سبزی مسالہ اب مسالے کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد بینگن کو ایڈ کر لیں گے اور بینگن کو تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے آلو بینگن کو ڈیلیشیس بنانے کا بس یہی ایک فارمولا ہے کہ آلو ڈالنے سے پہلے آپ بینگن کو کچھ دیر اچھی سے بھون لیں اس سے آپ کے آلو بینگن کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست بن جائے گا اب بینگن کی اچھے سے بنائی کر لی ہے اب اس میں ہم آلو کو ایڈ کر لیں گے اور پھر آلو کو بھی تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے آلو بینگن کی بنائی کے بعد اس میں ہاف گلاس سے تھوڑا سا کام واتر ایڈ کریں گے اور اس کو ویٹ لگوائیں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے کیونکہ آلو جلدی گال جاتے ہیں اس لئے ہم زیادہ ویٹ نہیں لگوائیں گے اور اب دیکھیں جی آلو بینگن بلکل تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دنیا اور سبج مرچ ایڈ کریں گے اور اب آلو بینگن بلکل تیار ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ